ہیلے دوستو ویلکم ٹو اگری ٹک ارشٹی یوٹیوب چینل دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسا پیڑ ہے جسے کاٹنے پر خون نکلتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اسی پیڑ کے بارے میں بات کریں گے تو بنے رہیے آپ ویڈیو میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نالج کے ساتھ کوالٹی بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پیڑ پودھوں میں بھی جان ہوتی ہے اکثر ہم اس بات کی اندیکھی بھی کر دیتے ہیں لیکن اگر کسی پیڑ کو کاٹنے پر خون نکلنے لگے تو آپ بے سک ڈر جائیں گے کیونکہ عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے جی ہاں دچھڑ اپریقہ میں پائے جانے والا یا ورچ نہ تو چمتکاری ہے اور نہ ہی رہ سمئی ہے ہاں یہ پیڑ وچیتر ضرور ہے ان کی وچیترتہ کے کارنہ ہی یہ ویس و پرسد ہے اور اس کی پرسدی کی کارن ہے اس کے اندر سے نکلنے والا لال خون آپ کو یہاں سن کر یقین نہیں ہو رہا ہوگا تو آئیے ہم آپ کو اس دنیا کے اس وچیتر برچ کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے اندر سے نکلتا ہے خون آپ اس کا سائنٹیفک کلاسیفیکیشن اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ایسی اور بھی روچک ویڈیوز آپ اوپر آئی بٹن میں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ انوکھے پیڑ دچھڑ اپریقہ میں پائے جاتے ہیں ان پیڑوں کو جب بھی کاتا جاتا ہے تو خون بہنے لگتا ہے اس نظارے کو دیکھنے کے لیے بڑی سنکھیاں میں ٹورش نوچتے ہیں اس پیڑ کو کیاٹ مکوہ موننگا اور بلڈ ووڈ ٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اگر اس پیڑ کی ڈالی بھی ٹوٹ جائے تو بھی اس پیڑ سے خون بہنے لگتا ہے بلڈ ووڈ ٹری کی خاصیت ہی انہیں باقی سبھی پیڑوں کی پرجاتیوں سے الگ بناتی ہے جب بھی اس کے تنی یا پیڑ کی ساخا کو کٹا جاتا ہے تو ان میں سے گہرے لال رنگ کا ترل پدارت بہنے لگتا ہے یا ترل پدارت دیکھنے میں خون جیسا ہوتا ہے جو لگ بھگ کسی جانور کے کٹے انگ سے بہنے والے خون کا آباز دیتا ہے بلڈ ووڈ پیڑ کی لمبائی لگ بھگ 12 سے 18 میٹر ہوتی ہے ان پر گہرے بھورے رنگ کی چھال ہوتی ہے اتنا ہی نہیں ان کے اوپری سر پر چھتری کا آکار ہوتا ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ مانو پیڑ کے سر پر کوئی مکٹ ہو ان پر پیلے رنگ کے پھول بھی کھلتے ہیں بلڈ ووڈ پیڑ سے نکلنے والا گہرہ لال رنگ کا ترل پدارت ڈائی بنانے کے کام ہوتا ہے اور اس کی مدد سے چہرے اور سریعے کے کاسمیٹک بھی بنایا جاتے ہیں کچھ لوگوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ اس ترل پدارت سے رٹ سمدد سمسیوں کا علاج کرنے کی جادوی چھمتا بھی ہوتی ہے ان سب کے علاوہ اس پیڑ کو چکتسہ چھتر میں بھی بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے یا عام طور پر داد آنکھوں کی سمسیاں ملیریا پیٹ کی سمسیاں میں کام آتا ہے کیونکہ اس کی لکڑیوں پر آسانی سے نکاسی کر کے پالیس کی جا سکتی ہے اور پیچ بھی لگائے جا سکتے ہیں تتھا اس کی لکڑی بہت لچیلی ہوتی ہے جس کے قرآن اسے آسانی سے موڑا جا سکتا ہے اس کی لکڑیوں سے ہائی کوالٹی فرنیچر بنتا ہے اور اس سے بوٹ کا نرمان بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ورطمان میں ان کی یہی خاصیتیں ان کے لئے مصیبت سے دھو گئیں کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں اس کی کٹائی میں تیجی آئی ہے مدھ اور دچھگڑی افریقہ میں ان پیلوں کی کٹائی تیجی سے بڑا رہی ہے جس کے قرآن ان کے افتیتوں پر خطرہ من رہا ہے اگر اسے روکا نہیں گیا تو وہ دن دور نہیں جب بلڈ وٹری لپت ہو جائیں گے امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یا جانکاری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو پلیس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کریے سبسکرائب اور اگر آپ نے پہلے سے اس چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹی پیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور انوکھے اور روچک پتکے ساتھ اگر آپ کو اور بھی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ اوپر آئی بٹن میں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت سکریہ تھنیوان جے ہند جے بھارت